آج بی جے پی یو پی میں انتخاب کے لیے اپنا انتخابی منشور جاری کرے گی مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی مفت بجلی کے وعدے سے حضب اختلاف کو جھٹکا دے سکتی ہے ادھر پی ایم موڈی آج اتر پردیش اور اتراکھنڈ دونوں ہی جگہوں پر انتخابی تشیر کریں گے یو پی کے تین زلے رامپور بدائیوں اور سنبھل اور اتراکھنڈ میں دو زلے ادھر پی ایم موڈی کی ورچول ریلی ہوگی اور ادھر مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتہ بنرجی کی بات کریں تو آج اخیلیش یادف کے ساتھ لکناو میں پریس کانفرنس کریں گی اور آج یو پی کی دو ہاٹ سیٹوں پر پرچائے نامزدگی بھی ہوگی گورکپور سے سی ایم یوگی کے خلاف آزاد سماج پارٹی کے صدر چندر شیکھر آزاد پرچا داخل کریں گے تو وہیں سیراثوں سے ڈپٹی سی ایم کیشت پرساد موریا کے خلاف پلوی پٹیل پرچا بھریں گی اس کے ساتھ ہی پہلے مرحلے کی انتخابی تشیر کا شور آج تھم جائے گا شام پانچ بجے اتر پردیش میں گیارہ زلوں میں انتخابی تشیر ختم ہو جائے گی کیونکہ پہلے مرحلے کی اٹھاون سیٹوں کے لیے دس فروری کو ووٹنگ ہونی ہے دوسری بڑی خبر کیوں اور بڑھیں گے کرناٹکہ میں جاری ہجاب تنازے پر حکومت کی خاموشی اب ٹکراو بڑھنے لگا ہے متاثر بچیاں لگتار سکاف لگا کر ہی سکول جا رہی ہیں لیکن انتظامیاں انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہا اور اس بیچ کانگرس ایملے کنیز فاطمہ کی قیادت میں بڑا مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں سبھی مذہب کے لوگ شامل ہوئے اس موقع پر کانگرس ایملے کنیز نے کہا کہ یہ ہندو مسلم کا نہیں بلکہ آئین کا حق کا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ جب ایوان میں ہجاب پہن کر جانے کی اجازت ہے تو یہ نیا کام کیوں شروع کیا گیا واضح رہے کہ گزشتہ 27 دسمبر سے چل رہے ہجاب تنازے کو لے کر کئی مسلم طالبات کو کلاس میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا جس کی بعد مقام انتظامیاں کو حقوق انسانی نے نوٹس بیج کر اس بابت کاروائی کرنے کی بات کہی تھی کرناتاکہ کی سکولوں میں ہجاب کے مدے پر آج کرناتاکہ ہائی کورٹ میں بھی سمات ہے تیسری بڑی خبر کیا اور بڑھیں گے خواجہ غریب نواز کے 810 میں اورس کے موقع پر زائرین کا سیلاب درگاہ میں عمر پڑا بیڑ کو کنٹرول کرنے کے لئے پولس کو کافی مشاکت بھی کرنی پڑی وہیں گزشتہ رات کو گسل کی رسم ادا کی گئے چھٹی شریف کے لئے ملک کے کونے کونے سے عقیدت مند درگاہ پہنچے وہیں درگاہ میں بسند کی رسم بھی ادا کی گئے خواجہ غریب نواز کے اوٹس کے لئے لوگ سبا سپیکر اوم بیڑلا کی چادر بھی درگاہ پہنچی یہ چادر سپیکر کے او ایس ڈی اج میں لے کر پہنچے خواجہ غریب نواز کے دربار میں چادر پوشی کے بعد کل ہائے عقیدت پیش کیا گیا لوگ سبا سپیکر اوم بیڑلا کی پیغام کو بھی پڑھ کر سنایا گیا چوتھی بڑی خبر کی اور بڑھیں گے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو نے امید ظاہر کی ہے کہ چینی حکومت یو این ہیومن رائٹس کے سینئر حلکاروں سے شن جیانگ کا دورہ کرنے کی جازت دے گا ونٹر اولمپک کے افتتائی تقریب میں شرکت کے لئے بیجنگ آئی کیون چیف نے صدر شن جنگ پنگ سے ملاقات کی اور اس کی بات کہا کہ انہیں امید ہے کہ چین حکومت ہیومن رائٹس سے متعلق شکارت کی جازت کے لئے یو این انسانی حقوق کے سربراہ میشیل باشلیت کو شن جیانگ سامن ان تمام حکومات پر جانے کی جازت دے گا جہاں اقلیتوں کو حراسہ کرنے کا ایزاہ ہے یو این چیف نے کہا کہ چین نے انسانی حقوق کمیشن کی آرکان کو دورے کی منظوری دینے کا اشارہ کر دیا ہے تام وزارت خارجہ کے ترجمہ نے واضح کر دیا کہ اس معاملے میں چین کو ملزم مان کر جاج کی اجازت نہیں دی جائے پاچھویں بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کھرا دے فلسطین لیبریشن اورگنائزیشن کی سنٹرل کاؤنسل کے میٹنگ میں صدر محمود عباس کے جانشین کو انتخاب کو لے کر چرچا گئی گزشتہ چار سالوں کے دوران یہ پہلا موقع ہے جب پیل او سنٹرل کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی کاؤنسل کی آخری میٹنگ دوزارہ اٹھارہ میں ہوئی تھی واضح کے فلسطین کے مختلف گروپس کے مابین بہمی اقتلاف کی سبق سنٹرل کاؤنسل گزشتہ کئی سالوں سے معتل پڑا ہوا تھا یہ اختلفات ابھی بھی قائم ہیں حماس اور جہاد مومنٹ الفتح قادت پر ایک شخص کے ہاتھوں سے ساری طاقت مرکوز کرنے کا اعظام لگاتے رہے ہیں سنٹرل کاؤنسل کی میٹنگ کے لیے حماس اور جہاد مومنٹ کو بھی مادو کیا گیا لیکن دونوں میں اس دعوت کو ٹھکرا دیا حماس اور جہاد مومنٹ کا کہنا ہے کہ حکومتی نظام میں اصلاح کے اعلان کی بات بھی سنٹرل کاؤنسل میں اجلاس میں شامل ہوگا تو یہ پانچ بڑے خبریں آپ کو اس وقت کی بتائیں